جسٹس بندیال کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مسلسل صبح کی کا سامنا ہے جہاں ایک طرف ان کے کیے جانے والے فیصلوں کے پوسٹ مارٹم کا وقت قریب آتا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف تازہ اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت نے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل کی گئی ان کی آخری فرمائش اور خواہش باننے سے صاف انکار کر دیا ہے سینئر صحافی انصار اباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی خواہش پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کے لکھے گئے خط کے جواب میں وفاقی حکومت نے کورا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے پاس پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ پی ڈیبلی ڈی کے یومیاں اجرت یعنی ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے اکیاسی ملازمین کو پکا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی حالیہ درخواست کو منظور کرنے کے لیے کوئی قانونی پالیسی دستیاب نہیں ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤسز لوجز اور ریجسٹری کے دیکھ بھال پر معمور ان ملازمین کو پکا کیا جا سکے باخبر سرکاری ذرائع نے ڈی نیوز کو بتایا کہ مرووجہ قوانین قوائد یا پالیسی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ان ملازمین کو پکا کیا جا سکے ذرائع نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی درخواست پر ہاؤسنگ این ورکس ڈیویجن کی جانب سے پیش کی گئی حالیہ سمجھ سے قبل اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو آگا کیا تھا کہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت یومیاں اجرت پر کام کرنے والوں کے خدمات کو ریگولر کیا جا سکے کہا جاتا ہے کہ کنٹریکٹ ملازمین کی ریگولائزیشن پالیسی کے تحت ممکن ہے لیکن وہ بھی جہاں کنٹریکٹ پر تائنات تو ہونے والا ان عوضوں کے تمام اہلیت کو پورا کرتا ہے جن پر عمل کرتے ہوئے اسے ریگولر کیا جا رہا ہو تاہم یومیاں اجرت کو کسی بھی پالیسی قانون یا قائدے کے تحت ریگولائز نہیں کیا جا سکتا خیال رہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے چند دن قبل سبک دوش ہونے والے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے حکومت سے خواہش ظاہر کی تھی کہ قواعد اور زوابط اور پالیسی میں نرمی کرتے ہوئے اور صرف ایک مرتبہ کے لیے پبلک ورس ڈپارٹمنٹ پی ڈیوڈی کے ان درجن و یومیاں اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کو پکا یعنی ریگولر کیا جائے جو سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤسز لوجز اور ریجسٹری میں منٹینس کا کام کرتے ہیں سرکاری دستاویزات پتہ چلتا ہے کہ بائیس اگر دوہزار تیس کو ریجسٹرار سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہونے والی ایک میٹنگ میں شریک سرکاری افسران کو بتایا کہ چیف جسٹس نے خواہش کیے کہ مذکورہ ملازمین کو ریگولر کیا جائے اور اس کے لیے پی ڈیوڈی کے قواہد اور زوابط میں نرمی کرتے ہوئے ریگولائزیشن کا عمل شروع کرنا چاہیے اور نئی بھرتیوں کی بجائے مذکورہ ملازمین کو ترجیح دی جائے تاہم چند روز قبل گیارہ ستمبر کو وزارت ہاؤسنگ این ورکس نے فوری طور پر وزیر آزم کے لیے سمری ارسال کی جس میں اوپن اشتہار اہلیت عمر کی بالائی حد اور منتخب لاؤٹ کو پکا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیویژن کے سر پلس پول سے این او سی کی شرط میں نرمی کی درخواست کی گئی سمری اسٹیبلشمنٹ ڈیویژن کے توسط سے وزیر آزم آفیس بھیجی گئی تاہم ذرائے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویژن نے سپریم کورٹ ریجسٹار کو اس معاملے پر قانونی پوزیشن سے آگا کر دیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے یا نہیں اب سپریم کورٹ کے ریجسٹار بھی تبدیل ہو چکے ہیں واضح رہے کہ وزیر آزم کے لیے گیارہ ستمبر کو سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی جانب سے بھیجی گئی سمری میں لکھا ہے کہ ججیز لاجس مری سپریم کورٹ برانچ ریجسٹری پشاور اور جوڈیشل لاجس پشاور میں دیکھ بھال کے انتظامات پی ڈیوڈ کے پاس ہیں اور ان مقامات پر دیکھ بھال اور منٹینس کے کام پر یومیاں اجرت پر رکھے گئے اکیاسی ملازمین کام کر رہے ہیں بائیس اگست کو سپریم کورٹ میں ہونے والے اجلاس کے دوران ریجسٹار سپریم کورٹ نے درخواست کی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی خواہش ہے کہ پی ڈیوڈیو مذکورہ سیٹ اپ میں پہلے سے کام کرنے والے ورک چارچ دستیں جومیاں اجرت والے ملازمین کو پکر کرنے کا عمل شروع کر سکتا ہے اور ایسے ملازمین کو نئی بھرتیوں میں ترجیح دینے پر غور کیا جا سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا